مزفر پور میں تھنڈ کے دستک کے ساتھی چوروں کا آتنک بھی بڑھ گیا زلے کے مزہری تھانہ چھتر کے منکہ چوکستن منوکاننا جولر سامت دکان کو چوروں نے نشانہ بنایا جہاں سے تقریباً بارہ لاکھ روپے مولی کے جولری سمیت فرار ہو گئے وہ اس گھٹنا کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئے دکاندار نیفک کمار نے بتایا کہ روز کی طرف ان کا بھائی ادھے کمار شکروار کی شام دکان بند کر اپنے گھر کو چلا گیا جس کے بعد آج ہلے صبح از تھانے لوگوں کے دوارہ سوچنا پھرابت ہوئی تھی کہ دکان کی شرر کا تعلہ توٹا ہوا ہے موقع پر پہنچ دیکھا تو دکان میں رکھا گیا سارا سامان چوروں کے دوارہ چوری کر لیا گیا چوری کے انمانت مول تقریباً بارہ سے پندر لاکھ روپے ہے وہیں چوروں کے دوارہ سے اسی چیلی کو بھی چھتی گرست کر دیا گیا جس کے بعد پر اماملی کی سوچنا مساری تھانا پولیس کو دیکھے پولیس موقع پر پہنچ کر ماملی کی جانچ میں جڑ گئی ہے یہ رات کو چوری ہوئی ہے اور ہمیں صبح چھوہے سوچنا ملی کی دکان میں چوری ہو گیا ہے ہم سارے لوگ انہوں پھران میں آیا یہاں دیکھے کہ دکان کا ساٹر ٹوٹا ہوا اور سامان سب گائب ہے چھوہے سوہے رہے پھون سا پتا چلا ہے چور پیچھے کے راستے سایا ہے پیر پہ چر کے آیا ہے اور پورتالہ توڑ کے اندر پرویس کیا ہے پھوٹیج کا ہارٹ ڈکس لے گیا ہے اب کچھ نہیں ہے پیچھے گھر راستے سے پیر پہ چڑھ کے آیا ابھی پتا تو نہیں چلا ہے ہم بھی تو کیسے بتایا کہ کیسے کیا ہوا ابھی تو ہم آئے ہیں دکھ سے اُبرے بھی نہیں ہیں کیا بتایا پیچھے کھایا پیا ہے اور اس کے بعد اوپر آیا ہے اس کے بعد اندر دکان میں سامان سب لے گیا ہے انداز ہم کیا لگا ہے 18 لکھ رپے کا انمانیت تو بہا ہوگا ایسے بیسے تو جانکاری پورا سٹوک ملانے پر ہی پتا چلے گا سٹرلنگ سلور چاندیک آئٹم سب تھا جو اور بھی سونا کچھ آئٹم سب تھا وہی سب لے گیا ہے گلہ بھی تو رہا ہے کیس پچاس ساٹھ ہزار پہ رہا ہوگا اور کیا انمانیت ہے پرساسن سامرود کرتے ہیں کہ یہاں پر رات میں چوکیدار دے نگانی کرے موساری تھا نچھتر پلیس پرساسن آئی تھی اور دوگ شپیر بھی آئے ہوگا تھا جات چھوا ہے لیکن کتہ سے کچھ پائدہ نہیں ملا اور ساسن سے کیا ہوگی چور کو پکرے ہم تو اہی کہیں گے بھٹنا میرے نام دیپک کمار ہوا ہم میرا بھائی کا دوکان ہے اور بھائی ابھی باہر گیا ہوا ہے بسے ساکلان تو اس کا آنے کے بعد ہی ہو پائے گا چھوٹا بھائی ہو دائے ہے وہی دہتے ہیں اب ڈاکٹر بننے کا سپنا کریں ساکار ناشنل میڈیکل کالیج بیرگنج نیپال سے ناشنل میڈیکل کالیج بیرگنج نیپال accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuan University listed in WHO لیٹس کبروں کے لیے دیکھتے رہیے M.U.Z. News اور تازہ آپ ڈائی پانے کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں